میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بردر بام گارڈنر انہوں نے شاندار تعرفی کلام پڑھا دو باب ہیں بائبل کے اندر جو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یسو کی واپسی کے وقت کیا ہوگا ایک ابھی ہم نے پڑھا پہلا کرنٹیوں اور اس کا پندرمہ باب اور دوسرا پہلا تھسلنیکیوں میں ہے اور اس کے چوتھے باب میں یہ حوالہ جات کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور بہت جلد بہت جلد وہ پورے ہو جائیں گے آج ہم ایک مخت مختصر طور پر ہم غور کریں گے جو ان دنوں میں ہو رہا ہے ہم بڑے دکھی ہیں کہ اس ایسٹر پر ہم جمع نہیں ہو سکیں گے کہ بین القوامی مجمع اب جمع نہیں ہو سکتے کٹھے نہیں ہو سکتے لیکن اماندار کی زندگی رفاقت میں ہے جب وہ خدا مند کے حضور جمع ہوتے ہیں یہ نہائیت اہم ہے کیونکہ یہ لکھا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو اور جیسے جیسے وہ دن قریب آ رہا ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے ہم ان دنوں میں رہ رہے ہیں جن میں بہت سے قوائد و زوابت میں ہمیں رہنا پڑتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکیں کلام کے مطابق اور دوسری طرف ہم شکر گزار ہیں ان سب اس سب منادی کے لیے جو بھائی برینم نے کی ساٹھ کی دہائی میں ان اس منادی کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں جو ستر کی دہائی میں اور اسی کی دہائی میں بھی ہوئی خدا ہمیں اس خدا نے ہماری ایسی رہنمائی کی کہ وہ تمام عبادتیں جو ہیں ہمارے پاس ان کا ریکارڈ ہے وہ ریکارڈڈ ہیں اور گزشتہ ہفتے بودھ کو ہم نے اس پیغام کو سنا انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں لوگوں نے سنا اور جو مرکزی مضمون تھا وہ میری گواہی تھی وہ گواہی جو خدا جو خدا نے خداون کے بارے میں کہی جب وہ دریعہ یردن پر بابت اسمہ لے رہا تھا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں جس کے اندر میں خوش ہوں اور پھر بیت فگے کے پہاڑ پر یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس کے اندر میں خوش ہوں اس کی سنو اور پھر کہ کیسے یوہنہ عارف نے اس نے یہ گواہی دی اس نے یہ گواہی کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے اپنے فضل سے اور وہ زندگی ہمیں اس زمین پر ملتی ہے اور وہ زندگی ظاہر ہوئی اور جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے میں بہت شکر گزار ہوں اور ہر بدھ کو اور ہر ہفتے کو ان نشریات کے وسیلہ سے ہم پرانے واز جو ہیں ان کو نشر کر سکتے ہیں اور ایسٹر کے لیے جو وقت ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور گوڈ فرائیڈے جو دو اپریل ہے دو اپریل میری زندگی میں بہت اہم ہے اور آنے والے ویکنڈ پر ہفتے کی شام کو اور اتوار کی صبح ہم براہ راست نشریات یہاں سے جاری کریں گے ہم اپنے وقت کے بارے میں سوچتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مخلوقات کرا رہی ہیں اور تڑپ رہی ہیں کہ خداوند آ جائے اور ہمیں گھر لے جائے لیکن اس سے پہلے ہماری تیاری ہونا بہت ضروری ہے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں ہم اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں مسیح کی پہلی آمد پر ایک الہی بلاہت عمل پیرا ہو گئی ایک پیغمبر آ گیا اور اس پیغمبر نے خداوند کی راہ کو تیار کرنا شروع کر دیا اور یہ آج بھی ہے ہمارے زمانہ میں اور اسی طرح یسایہ میں اس کے چالیس میں باب میں جب وقت پورا ہو گیا یہنہ بابتسمہ دینے والا اس کو بلاہت ملی ان کو ان وعدوں کے مطابق بلاہت ملی ملاکی تیسرا باب اس کی پہلی آیت اور یسایہ چالیس میں باب ہم نے اس کے بارے میں متدد دفعہ یہاں پر بیان کیا ہے اور پھر دوسرا وعدہ دیکھو میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا اس سے پہلے کہ خداوند کا بزرگ اور ہولناک دین آئے بھائی اور بہنوں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے جو کچھ میرے اندر ہو رہا ہے کہ شاگرد جیسے مطی ستارویں باب میں اس کی دسویں آیت میں انہوں نے یسو سے سوال کیا کہ فقی اور فریسی یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا پہلے آئے گا فقیوں کے لئے ان کے لئے یہ ایک وعدہ تھا کہ ایلیا پہلے آئے گا ایلیا کو آنا چاہیے ان کی اور آج تک ان کی سمجھ کو کوئی درست نہیں کر سکا وہ وہیں پر اڑے ہوئے ہیں جو مسیح کی پہلی آمد کے ساتھ جو وعدہ جڑا ہوا تھا وہ ملاکی تیسرے باب میں اٹکے ہوئے ہیں جو فقی ہیں انہوں نے غلط حوالہ کوٹ کیا کہ پہلے ایلیا نہ چاہیے اور حتیٰ کہ آج تک یہودی وہ ایلیا کا ہی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ فقی وہ غلط استاد تھے وہ ان کے پاس الہی مکاشوہ نہیں تھا وہ بدتیں پھیلا رہے تھے جب یہنہ بابتسمہ دینے والے سے پوچھا گیا کیا تو ایلیا ہے اس نے کہا نہیں میں نہیں ہوں اور بڑا صاف جواب تھا اور پھر اسے پوچھا گیا تو کون ہے اور اس نے جواب دیا یہنہ کے پہلے باب کی تئیسویں آیت میں اس نے کہا میں نے اس نے کہا میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ خداوند کی راہ تیار کرو دونوں نبوتیں اس وقت میں اس زمانے میں یہ دونوں نبوتیں سو فیصد پوری ہو گئیں اور خداوند نے خود اس کی تصدیق کی کہ اس اس نے اپنا پیغمبر بھیجا جو اس کی راہ تیار کرے بھائی بھائی اور بہنوں میں اس کو دہراتا ہوں میرے لیے اس کا کیا مقصد ہے کہ فقی بھی اس زمانہ میں بھی وہ اس وعدے کو نہیں پہچانتے وہ اہم وعدہ ان کی اپنی تفسیریں ہیں اخیر زمانہ کے لیے وہ وعدے جو اخیر زمانہ کے لیے مقرر ہوئے ہیں خاص طور پر لوکا ایک کسم بھاب اور وبائیں آئیں گی وہاں پر لکھا ہے اس کی کیارویں آئیت میں کہت آئیں گے بڑے ہی عجیب دن موسمی تبدیلی اور ہر ایک چیز تبدیل ہو جائے گی اور پہلے جیسا کچھ نہیں رہے گا پیشتر سے ہی یہ سب کچھ پہلے ہمیں بتا دیا گیا ہے اور جب تم انجیر کے درخت پر کومپلیں نکلتے دیکھو پتیاں آتے دیکھو اس میں زندگی واپس آ جائے اور انیس سو اڑتالیس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست ہر ایک چیز پوری ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے ٹی وی کے مبشر جو ہیں کتنوں نے اس مضمون کو اپنے پروگراموں میں بیان کیا ہے اور اہم چیز ان کے پروگرام میں کیا ہے اور جو وعدیں کلیسیا کے لیے ہیں کتنوں نے اس کو بیان کیا ہے وہ صرف جو عمومی جو چیزیں خداون نے بتائی ہیں ان پر منادی کرتے ہیں لیکن لیکن خدا کا جو کلیسیا کے لیے وعدہ ہے جو اہم وعدہ ہے امال تیسرہ باب اس کی انیسویں آیت کہ خداون ضرور ہے کہ وہ آسمان پر اس وقت تک رہے جب تک سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جو اس نے اپنے نبیوں کی زبانی کیے ہیں اور وہ وعدے جن کو ہم نے ابھی بیان کیا کہ خداون ایک نبی کو بھیجے گا کہ فضل کے زمانہ کے اخیر میں کہ خدا کے فرزندوں کے دلوں کو اور رسولی والدین کی طرف پھیر دے گا اور خداون کے لیے لوگوں کو تیار کرے گا یہ اہم وعدہ ہے ہمارے زمانے کا چنانچہ ہم شکر گزار ہیں کہ خداون خدا اس نے اپنے بندہ اور اپنے نبی کو بھیجا اور ہزاروں مرتبہ اس نے اس کی تصدیق کی ہم ان بارہ سو پیغامات میں یہ سن سکتے ہیں کس طرح خداون خدا نے خداون خدا نے اس اپنے بندہ کو استعمال کیا جس طرح ہمارا نچات دہندہ اور خداون کہہ سکتا تھا کہ یہ کام میں نہیں کرتا جو باپ جو مجھ میں ہے وہ اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے وہ مجھ میں ہو کر یہ کام کرتا ہے میں نہیں وہ بھی ویلیم برینن بھی کہتا تھا میں نہیں بلکہ وہ جو مجھ میں ہے وہ یہ کام کرتا ہے اس کا روح جو مجھ میں بسا ہے وہ یہ کام کرتا ہے میں نے خداون خدا کے لیے واحد کا لفظ استعمال کی اسی طرح اسی طرح انبیانہ خدمت میں اس نے اس کو ہمارے لیے برکت بنایا اور جس وقت میں ہم گزر رہے ہیں اس پر ہم واپس آتے ہیں اس وقت اتنی پہ جیت کیا ہے لوگ اپنی سمت کا تائین نہیں کر سکتے اور ارم مختلف اوقات میں نئی چیزیں وقوب وزیر ہو رہی ہیں بھائی اور بہنوں خدا کے فضل سے ہم نے اس کو پہچانا ہے کہ اس وقت میں خداون کی خداون کا جو بیان ہے جب تم ان باتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے سر آسمان کی طرف اٹھاؤ کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی اسی طرح ہم بڑی سنجیدگی سے اور وفاداری سے یہ دیکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں مبارک ہیں وہ آنکھیں جو سنتی ہیں اور وہ کان جو سنتے ہیں آئیے اس پر زور دیں ایک مرتبہ پھر اس پر زور دیں خدا نے ہم پر فضل کیا ہے کہ ہم اس وقت میں بھی ہم بھٹکے نہیں ہیں اور خدا کے فضل سے ہم رول قدس کی رہنمائی میں چال رہے ہیں ان وعدوں کے اندر جو کہ کلیسیہ کو دیئے گئے یسو مسیح کی کلیسیہ کو دیئے گئے پیلوٹھوں کی جماعت کو دیئے گئے جس جس دلہن کلیسیہ کہا جاتا ہے اور چنانچہ بھائی برینم نے اس کو بلاہٹ ملی گیرہ جون 1933 کو کہ وہ اس الہی پیغام کو کلیسیہ کے پاس لے جائے تا کہ لوگ باہر نکلیں اور الیدہ ہو جائیں اور ان کی تیاری ہو سکے اور یسو مسیح کی واپسی کے لیے ان کی تیاری ہو سکے آئیے واپس لوٹتے ہیں عزیز بھائی اور بہنوں زیورک سے اس وائز میں پہلے کرنٹھیوں میں سے جو تعرفی کلام پڑھا گیا ہے اس کا پندرمہ باب ہم خداون کے شکر گزار ہیں پورے دل سے ہم ان گزرے ہوئے پچاس سالوں کو دیکھتے ہیں جو زیورک میں ہم نے بتائے مہینے کے ہر آخری اطوار کو یہاں پر عبادات ہوتی ہیں ہم اس وقت کی طرف واپس مڑ کر دیکھتے ہیں جب خداون کا مقدس کلام یہاں پر اس کی منادی ہوئی اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں خاص طور پر ان بھائیوں کے لئے جو خدمت میں ہیں بھائی 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 گارٹنر بھائی کیلر بھائی شیغہ اور وہ بھائی بھی جو اب خدا مند کے پاس چلے گئے ہیں وہ اس وقت میں ہمارے ساتھ تھے اور ہر مہینے کے پہلے اتوار کو وہ کریفرل میں آتے تھے اور ہر مہینے کے آخری اتوار کو میں زیورک میں منادی کرتا تھا اور اس کے درمیان آخری اتوار اور پہلے اتوار کے درمیان میں اور بھائی فرانس سے بھی آتے تھے اس بھائی نے مجھے ایمیل بھیجی ہے اس نے دکھایا اور اس نے ثابت کی کہ بھائی کہ بھائی فرینک نے 165 ممالک میں منادی کی ہے ہم بھائی ٹھائٹی کو جو برسلز میں ہیں کہ وہ لسٹ میں جی ان ممالک کی اور 195 ممالک میں سے جو قوام متحدہ کے ممبر ہیں ان میں سے 165 ممالک میں وہ نشان دہی کر سکتے ہیں جن میں میں ذاتی طور پر گیا ہوں منادی کے لیے ان گزرے ہوئے 55 سالوں میں 1966 سے کہ یہ الہی پیغام دنیا کی انتہا تک پہنچ چکا ہے اور یہ ضروری تھا تا کہ ایک رابطہ ہو سکے ان ممالک میں اور وہ سب بھائی اب ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں دنیا میں جہاں بھی وہ ہیں یہ کتنا شاندار ہے اور اس طرح دو بائبل کے دو حوالے پورے ہوتے ہیں مہربانی سے مجھے معاف کیجئے ایک ہم خود جانتے ہیں بہر اچھی طرح کہ انجیل بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام قوموں میں ہوگی نہ صرف یورپ میں نہ صرف امریکہ میں دنیا کی تمام قوموں میں اس خوشخبری کی منادی ہوگی اور پھر خاتمہ ہوگا اور اسی طرح یہ بھائی برانم سے کہا گیا کہ آخری پیغام جو دنیا کا جو کہ ساری دنیا میں یہ اس کی منادی ہوگی اور یہی کچھ ہوا نہ صرف عمومی طور پر پیغام اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں پہلا کرنثی و پندرم آباب اور اس کی پہلی تین آیات یہاں پر حقیقی طور پر لکھا ہے اور جو جرمن کی بائبل کا ترجمہ ہے اس میں یہ لکھا ہے نہ صرف خوشخبری وہاں پر لکھا ہے نجات کی خوشخبری نہائیت ہی اہم ہے نہ صرف ایک اعلان نہ صرف ایک خوشخبری ساروں کے پاس خوشخبری ہے اور ساروں کی اپنی خوشخبری ہے وہ اللہی پیغام جو خوشخبری ہے پہلی آیت اب آئے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں وہی پیغام جو میں تمہیں دے چکا ہوں اور وہ بھائی جن کو مختلف زبانوں میں جن کا ترجمہ ہے وہ ہمارے ساتھ ذرا ٹھہرے یہاں پر ہم اپن ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں کہہ رہے پالوس پالوس رسول نئے سرے سے پیدا ہو چکا تھا وہ یہ کہہ سکتا تھا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک سو تیرہ مرتبہ ایک سو تیرہ مرتبہ خوشخبری کا پیغام بائبل کے اندر درج ہوا ہے یہاں پر بھی جرمن زبان میں خوشخبری کا پیغام لکھا ہوا ہے اور وہ کیا کہتے وہ کیا خوشخبری دیتے ہیں وہ سب تفسیریں پیش کر رہے ہیں وہ خوشخبری کا پیغام نہیں بلکہ تفسیروں کا پیغام پیش کر رہے ہیں وہ سب جو بھائی برینم کا حوالہ تو دیتے ہیں لیکن بھٹکے ہوئے ہیں وہی جو صرف خدا اور اس کے کلام کا حوالہ دے سکتے ہیں وہ کبھی نہیں بھٹک سکتا اور آج کیا ہو رہا ہے وہ سب ساری بھدتے سات گرجوں کی آوازیں اور یہ اور وہ کہتے ہیں نبی نے یہ کہا نبی نے وہ کہا نبی وہ نبی کیا حوالہ دیتے ہیں ہم میں نے یہ اس کو نوٹ کیا ہے کتنی مرتبہ نبی نے یہ کہا اس نے مکاشفہ بائیسویں باب کی انیسویں آیت کو کتنی مرتبہ بیان کیا ہتمی طور پر کچھ بھی بائیبل کے اندر بڑھایا نہیں جا سکتا کم از کم ایک سو مرتبہ نبی نے یہ کہا ان بھائیوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جو بھائی برینم کا حوالہ دیتے ہیں اور اور ابتدا میں عبادت کے شروع میں وہ بائیبل کی تین آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر پورا میسج بھائی برینم کا وہ پڑھتے ہیں یا اس کو بیان کرتے ہیں بلا شبہ وہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ ان بیدتوں میں پڑھ گئے ہیں کہ وہ سب سچے عباندار وہ خدامن کی طرف واپس لوٹیں کلام کی طرف واپس لوٹیں عزیز بھائی اور بہنوں میرے پاس الہی بلاہت ہے میرے پاس یہ ذمہ داری ہے خدا کے سامنے خدا کے حضور کلیسیہ کے لیے وہ جو زندہ خدا کی کلیسیہ ہے ایک مرتبہ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں اس کو دہراتا ہوں جو حقیقی کلیسیہ ہے وہ کلام کی کلام کی کلیسیہ ہے جیسے دلہا منکشف کلام تھا اور وہ سب وعدیں جو ہمارے لیے ہیں وہ سچے ہو ہم میں سچے ہو جاتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں سب بھائیوں میں وہ جو منظر پر آیا ہو کوئی نہیں ایسا تھا جو جو بھائی برینم کی اتنی میٹنگ میں گیا ہو چاہے وہ امریکہ میں ہو ایک بھی بھائی ایسا نہیں ہے جس کو بھائی برینم نے بلاہٹ دی ہو اسے یہ کہا ہو کہ میری جگہ جا کر لوس انجلس میں تم منا دی کرو ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو بھائی برینم نے اپنی جگہ ایک مرتبہ پھر میں یہ توہین ہے وہ مسیح کا ایلچی تھا وہ خدا کا پیغمبر تھا وہ خدا کا بندہ تھا وہ ہمیں خدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا تھا اور اس کے کلام کو منکشف کرنے کے لیے آیا تھا اور میں بڑے سنجیدہ اور صاف دل سے آپ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں انیس سو انچاس میں پہلی مرتبہ میں نے بھائی برینم کی خدمت کے بارے میں پہلی مرتبہ سنا اور میں نے ایک شخص سے اس کے بارے میں جو ہالی ووڈ میں وہ فلمیں بناتا تھا اور وہ اس جگہ پر موجود تھا جب ناگا ساکی اور ہیراشیما میں بم پھینکے جا رہے تھے اس کی فلم بنا رہا تھا اس نے اس کی تصویریں کھینچیں کہ وہاں پر اس کے بعد ان بمپوں کے گرنے کے بعد کیا ہوا اور یہ وہ شخص تھا وہ وہاں سے واپس آیا اور اسے ایک عبادت میں آیا بھائی برینم کی عبادت میں اور اس نے اپنی زندگی خداوند کے لیے وقف کر دی کیونکہ اندرونی طور پر خداوند نے اس کو چھو لیا تھا اور اسی لمحے اسے وہ رول کدس کا اسے بابدسمہ مل گیا اور ہیمبرگ میں بہت سے لوگوں کو رول کدس کا بابدسمہ ملا اور اس نے گواہی دی اس شخص نے اس خدمت کے بارے میں جس کی اس نے شخصی طور پر اس کا وہ چشمدید گواہ تھا اور وہ اس کے ساتھ جڑ گیا جو خدا کر رہا تھا اس لیے آئیے اس کا خلاصہ کریں یہ اللہی پیغام جو خوشخبری کا ہے جس کے اندر ان نجات مرکز ہی مضمون نہیں ہے جس خوشخبری میں وہ الہی نہیں ہے جو مخلصی کا کام ہمارے مسیح نے سلیم پر کیا اگر وہ مرکز نہیں ہے ہماری خوشخبری کا تو وہ الہی نہیں ہے ہمارے ترجموں میں جرمن زبان میں خوشخبری نہیں بلکہ خوشخبری کا پیغام لکھا ہوا ہے پندرم باب کی پہلی آیت میں جس طرح ہم نے تعرفی کلام میں پڑا ہے جیسے بھائی باؤن گارڈنر نے ہمیں پڑھ کر سنایا اور یسو مسیح کی واپسی کے تعلق سے پہلے کرنٹھیوں کے پندرم باب میں اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت یسو مسیح کی گواہی کہ کلام کے مطابق کتاب مقدس کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا زور زور اس بات پر ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق کلام کے مطابق کلام کے مطابق کلام کے مطابق ہم باہر نکلے فرقوں میں سے کلام کے مطابق اب ہمیں مکمل طور پر اپنی مشلوں کو درست کرنا ہے اللویت کے بارے میں ببتسمے کے بارے میں شاعر بانی کے بارے میں اور ساری بائبل کی تعلیمات کے بارے میں کلام کے مطابق بعض اوقات مستقبل میں ہم مختلف تعلیمات پر ہم بات کریں گے امال دوسرا باب اس کی اڑتیسویں آئے پر ہم گوھر کریں گے کہ وہ کیسے مختلف فرقیں اس کو مانتے ہیں سب نے بائبل کے حوالہ جات رکھے ہیں مثال کے طور پر امال دوسرا باب کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد کے لئے ہے لیکن جو ریاستی کے لئے سیاہیں ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس حوالہ کو لیا انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ وہاں پر یہ اولاد لکھا ہے اس لئے اولاد کو بھی بابت اس میں دیتے ہیں اور وہ پھر ان کو پانی کے اندر گھوٹا بھی نہیں دیتے بلکہ چھڑکاؤ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں باپ بیٹے ارول کو اس کے نام میں اور پھر وہ بائبل کے حوالے بھی دیتے ہیں کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد کے لئے تمہارے بچوں کے لئے ہے اور جب میں اس کے بارے میں گوھر کرتا ہوں کہ بائبل کے کتنے حوالہ جات اور ان کو غلط استعمال کیا جاتا ہے بدتوں کے لئے اور تو میرے اندر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے میں آپ کو اس کی وضاحت نہیں کر سکتا مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے جیسے وہ فقیوں نے کہا کہ اے لیا پہلے ضرور آئے اور خداوند کے دن کے بارے میں وہ نہیں پڑھتے کہ سورج تاریخ ہو جائے گا اور جاند خون کی مانن لال ہو جائے گا وہ وہ خداوند کو بطور نجات دہندہ اس کا انتظار نہیں کر رہے بلکہ خداوند کے دن کا انتظار کر رہے ہیں اور خداوند کے دن کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ سایہ تیرمہ باب جھٹی آئیت اور بہت سے حوالے ہیں اور خداوند کے دن کے بارے میں لیکن بھائی اور بہنوں آئیے اس میں اس کا خلاصہ کرتے ہیں بھائی باونگارڈنر نے انہوں نے آئیت با آئیت اس کو پڑھا ہے اور ہم سب بھی جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور پالوس حصول کتنی وضاحت سے شفافیت سے ان باتوں کو بیان کر سکتا تھا تاکہ ہم آج اس کو پڑھ سکیں اور انجیل کی خوشخبری کو کتنے ہم کتنی شفافیت سے اس وقت میں اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں اور جو بدتیں پھیلانے والے ہیں اپنی تعلیمات پھیلا رہے ہیں خداون کی بابسی کے بارے میں لیکن وہ ویسے ہی ہوگا جیسے اس کلام کے اندر لکھا ہے اور جیسے ہم نے پڑھا ہے پہلا کرنٹیوں پندرمہ باب اوہ خداون کا شکر ہے اس زندہ خدا کا اس کے قیمتی کلام کے لیے اور مقدس کلام کے لیے ان تعلیمات کے لیے شکر کرتے ہیں اس مکاشفہ کے لیے اوہ خداون کا شکر ہے اس نے اپنے کلام کو پورا کیا ہے اور اس نے اپنے بندہ اور نبی کو بھیجا اور خداون کا شکر ہے اور اس نے اتنا وقت ہم کو دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ واپس لوٹے اگر اگر خداون بیس یا چالیس سال پہلے آ چکا ہوتا کتنے لوگ ہیں جو سننے والے ہیں وہ اس کا حصہ بن سکتے اسی لیے پتر سرسول یہ لکھتا ہے خداون تحمل کرتا ہے جب تک کہ وہ ان آخری لوگوں کو بھی اپنے گلے میں شامل نہ کر لے خداون کی واپسی بہت بہت قریب ہے اسی طرح یہ کہنا چاہیے کہ تمام اماندار وہ سنجیدہ رہیں فطرتی طور پر بھی اور روحانی زندگی میں بھی کوئی میرے پاس نہ آئے اور چپ کے بارے میں میرے سے بات کرے اور ویکسینیشن کے بارے میں میرے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے کوئی بات نہ کی نہیں اس کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے جو چپ کی بات کرتے ہیں وہ اپنے دل کو پوچھیں کہ جو حیوان کی چھاپ ہے وہ ریپچر کے بعد چھاپ لگے گی پہلے نہیں چپ کو بھول جائیں ان بحث مباشر میں مت پڑیں اپنے لیے ہر کوئی شخص فیصلہ کرے اپنے لیے فیصلہ کرے اور دوسروں کو بھی اپنے لیے فیصلہ کرنے دیں ان کو اکیلہ چھوڑ دیں آئیے ایک مرتبہ پھر کہیں خداوند کے شکر گزار ہے اس کے قیمتی اور مقدس کلام کیلئے اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ ساری دنیا سن سکتی ہے اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو کچھ خداوند ان دنوں میں کر رہا ہے ایک مرتبہ پھر میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ خداوند نے چاہا اگلے ویکنڈ پر ہفتے کی شام کو گوڈ فرائیڈے کے بعد ہفتے کی شام اور اتوار کی صبح براہ راست نشریات ہوں گی کہ بودھ کو چودہ اپریل کو ایک خاص پروگرام ہوگا دس حکموں کے بارے میں جس کو میں نے انیس سو چھانوے میں ریکارڈ کیا گیا پراغ کے شہر میں اس وقت وہ چیک زبان میں اس کو اس کا ترجمہ ہوا میں نے جرمن زبان میں اس کی منادی کی اس شہر میں جہاں سو سال پہلے یون حس نے اسلاح کے وقت وہاں پر منادی کی یہ بڑے میرے لیے عظیم اور عظیم بات تھی کہ وہاں پر ایک خاص پروگرام ہوا مجھے وہاں موقع ملا اس قوم کی اندر چیک قوم کی اندر اور وہاں پر دس حکموں پر میں نے پیغام دیا خدا مند خدا آپ سب کو برکت دے ساری دنیا میں سے سلام آئے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں اور میں خوش ہوں اس ہر ایک ٹیلی فون کال کے لیے ہر ای میل کو میں پڑتا ہوں اور خدا مند کے ساتھ جھوڑے رہیں اور اس کے کام کو مکمل کریں اور وہ اپنا کام خود مکمل کرے گا مارا نہ تھا خدا مند کے نام کو عزت اور جلال ملے خدا مند جلد آتا ہے یسو مسیح جلدہ اور خدا مند آپ کو برکتیں دے او قادر مطلق آپ کو برکتیں دے یسو کے قدوس نام میں آمین ملے میں ملے میں بلن آپ کو برکتیں دے او قادر مطلق آپ کو برید اور جلال مطلق آپ کو برکتیں دے موسیقا 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 موسیقا